مہد اتر کو ادھر کو اچھی ایڈا بائے بائے کرو ایسے 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 بائے 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 چلو جی چلو شاباش چچو چچو وہ ادھر آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل کلف راجبوت میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیئے سے ہوں گے میں آج کافی دنوں کے بعد ملاق بنا رہا ہوں تو اتنی دیر کے بعد لاغ آنے کی وجہ بتاتا ہوں میں مکرم بھائی موزم بھائی سب ہم لوگ خیتوں میں لگے ہوئے تھے مکرم بھائی کا کچن بنانے میں ابھی آدھا کام ہوا آدھا نہیں ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ میں چاول کی جو فصل ہے اس کی کٹائی اور پھنڈائی چل رہی تھی جو خیت خالی کیا ہم لوگوں نے چاول کی فصل کٹ کے ابھی اس پہ نا ان دنوں ہمارے ہاں جو گندم جی کی کاشت ہوتی ہیں تو ابھی ہم لوگوں نے اس میں گندم کی کاشت کرنی ہے تو آج ماشا اللہ وہ بہت پیارا بنا ہوا ہے دوپ نکلی ہوئی ہے تقریباً تین سے چار دن کے بعد دوپ نکلی ہے بارش ہوگی تھی جس کی وجہ سے تھوڑی لیٹ ہوگی ہے گندم کی کاشت لیکن ابھی ٹائم ہے دسمبر تک ٹائم ابھی میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے کچن تھا مٹی کا تھا تو یہ لوہے کے گارڈر ہیں ان کو زمین کے اندر رکھ کے وہ جو پیشے والا کمرہ اس کی اوپر اور یہ چھت بنایا ہم نے یہاں پہ ابھی کچن بنے گا تو اسی کی تیاری میں لگے ہوئے تھے میں مکرم بھائی موظم بھائی سبی تو وہ چاول کی فصل جو ہے نا اس کو کار کے اس کی پھنڈائی کر کے ہم لوگوں نے پرالی کی مرلی لگا دیا ہے ایسے ایک جگہ پہ اکٹھی کرتے ہیں نا جب پرالی جو چاول کا تنہ ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مرلی تو یہ لگا دی ہم لوگ نے مرلی جی معید معید چاہ چکا ہے معید نے بھی ہمارے ساتھ بہت ہلپ کروائی ہے معید چاہ چکا ہے وہ سامنے بھائی موظم کرم بھائی اور آج ہمارے زین بھائی بھی آئی ہوئے ہیں کھیتوں میں تو یہ پینٹ شین کا خود ہی کام کیا ہے تو اس ہی کامیں لگے ہوئے تھے اس لیے میرا ولوگ بھی نہیں آسکے مکرم بھائی کا کچن ضروری تھا تو یہ بڑی محنت کام اس کا اوپر چھت پکا شکا کر دیا ہے ابھی نیچے جو ہے وہ کام ہوگا مستری بھائی کا نا ایک یہ کھیتہ ہمارا جس میں بھی کچن بننا اور ساتھ میں ہم نے چاول کی فصل لگائی ہو تھی یہ کھالی ہو گیا اس میں بھی حل چلے گی اور وہ آگے والا اس میں بھی چاول کی فصل تھی ہم نے گندم کاشت نہیں کی مہت کیا کہہ رہی ہو چلے چلو چلے چلو پچھو کہ پہلی واگ گیا پہنچیں پھنچیں پھنچیں یہ رہیں ہمارے پیارے سویٹس برچ بہت کام کرائے ہم کرم بھائی نے زین بھائی کیا حال ہے اسلام علیکم کھانا نہیں لے گیا ہے کھانا آ جاتا ہے آپ کے ہاتھ سخت ہو گیا ہے میرے ہاتھ میں ابھی تینٹ لگا ہوا ہے کرم بھائی کیا حال ہے آپ نہیں گئے گھر پھر میں گیا تھا آپ نہ آ رہے تو میں آ گیا ہو گیا ہو گیا درون شارٹ کمپلیٹ ہو گیا اور آپ سید کی سنائے مائک کر لی کوئی بات نہیں یہ بھی آپ کیا ہے کیمرے چینج کر لیں کیمرے چینج کر لیں میں دو گیتا ہوں وہ نہیں ہم کریں گے اور سب خیریت گھر کا وزرٹ کروا دیا آپ نے بہت پیار آپ کا گھر بننا ہے ہمیں ابھی کروائیں گے لیکن کام ہو رہتا ہے ابھی ہور ہونے کام ابھی سب ہونے کام رہتا ہے سالہ کام رہتا ہے یہ کام رہتا ہے دانچا اور اس کے پر پینت ہوئے بس اچھا اچھا ہاں گھر کا تو ہم نے بھی اندازہ ہو گیا کہ کام یہ ماشرل اچھا گھر بننا آپ کا چلیں آپ رون شاٹ لیں میں موزم بھائی سے پوچھتا ہوں یہاں کنی پالی رہی ہے پہلی یہ ٹریکٹر ہے دو اپنے خیت وغیرہ پہلی تاکی گلی ہی خیت گلی لینا ہے تو میں کھے ایک دفعہ لے جڑی آنے دکھ سا فرا دنیا تاکی جڑاں خیت جڑاں خوڑی ہوا پھر کچھ دن بعد جڑاں بھی جائے ایک خیت صحیح جڑاں نیرے چھال چل گئی ہے ابھی ٹھیکی ہوں اقریبا آج کل ٹریکٹر والے جو بھائی جانے انہوں نے سونگ وغیرہ بہت چلائی ہوتے ہیں کیونکہ ہر طرف خیت جو ہیں کھالی ہوتے ہیں گندم کی قائش تو ہو رہی ہوتی ہے یہ بھائی نے بھی بند کر دی ایک یہ خیت ہے جی ہمارا اس میں حل چلے گی اور وہ خیتہ اس میں چلے گی یہ چل رہا ہے آج کل ہمارے ویلیج والے جو لوگ ہیں ان کی لائف میں ویلیج میں تو بیزی دن تھے یہ ایک منتھ جو ہے تقریبا سارا بیزی رہے ہیں ہم لوگوں نے تو کام جو ہے ابھی کمپلیٹ ہو گیا تھوڑا سا رہا گیا صرف گندم کی قائش کا تو یہ ہے جی بھائی ہمارے گھاڑی والے ان سے ہم جو ہے نا اپنے جو خیت وغیرہ ان میں گندم ہو گیا اور جو چاول کی فصلہ ان کی قائش کے لیے ان کے ٹریکٹر سے حل چلواتے ہیں اچھا ویر جی دسو ہم انہوں تو کنی دیر ہو گیا یہ گاڑی چلواتے ہیں چھوٹے ہیں بھائی گاڑی چلواتے ہیں اس کے گاڑی چلواتے ہیں پانچ سات سال ہو گیا پانچ سات سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ اصل میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جن جن بھائیوں نے بھی ٹریکٹر وغیرہ رکھے ہیں تو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے یہ بھائیوں وہ آٹومیٹکلی سیکھ جا دیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں چلواتے ہیں بھائی کے لئے مطلب ہون دن رات گڑی چلو رہی ہے ماشاءاللہ بلکل جیسی طرح سیزن ہے ہمارے ہاں یہاں پہ گندم کا گندم کی کاشت تو ہو رہی ہے تو گاڑیاں دن اور رات اور سات میں یہ دیکھیں سپیشلی یہ جو ٹیپ ہے نا یہ بہت چلتی ہے تو ہم لوگ جب بھی کھیتوں میں آتے ہیں تو ان بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کھیتوں میں حل چلا رہے ہوتے ہیں پلیز بھائی آئی کہتے ہیں کہ ٹیپ کے بگیرے جو گاڑی چلتی نہیں ایسی ہے تو یہ نہیں کہ یہ بھائی نے ٹریکٹر پہ ٹیپ لگائی ہوئی ہے سبھی بھائی جو چل رہے ہیں جنہوں کے ٹریکٹر کے کھیتوں میں انہوں نے ٹیپ لگائی ہوئی اور ٹیپ کے بغیرے سونگ بغیرہ سنتی ہیں اچھا ایک اکردی کنی ڈائے رہا رہے ہیں مطلب ہے ایک اکردے گندم کاشت کاور کے ایک اکڑے گندم کاشت کر کے دو رپا کے بٹا پا گئے تو بائیس سو روپیہ بائیس سو روپیہ یعنی دو ہزار دو سو روپیہ لیتے ہیں تو یہ ایک اکڑ کا ایسی ہے صحیح ہوگی ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ ہم لوگ جو ہیں ابھی یہ کھیت جو جتنے میں حل چلی ہے انہیں دو یا تین دن ویسے چھوڑیں گے اس کے بعد دوبارہ یہ بھائی آئیں گے اور گندم جو ہیں اس کی کاشت ہوگی کیونکہ یہ ابھی کھیت بہت زیادہ گیلہ ہے موزم بھائی بتا رہے تھے ابھی میں آیان یہ دیکھیں آیان کے کتنے کتنے بڑے وال ہو گئی ہیں تو سردی آگئی تھی اس لئے ہم لوگ انہیں بھی سوچا کہ چلیں کٹن کرانگی ہے کٹن کرانگی ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا جی 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 چی стے کچھ نہیں ہوتا چی چھ تک چی �و design چ�ję ہوتا کے اور پچھے سا جا سا ہوتے کرن گا سا ہوتے کی ٹھیکır پہی ہمارے ہاں لائٹ کا مسئلہ بنا ہوا تھا دو تین دن پہلے نا والٹیج آئے تھے زیادہ تو اس ہولڈر کو لگی تھی آگ اس میں ایک بھلپ تھا چھوٹا سا انرجی سیوہ آگ لگ گئی تھی پھر بڑی مشکل سے آگ بجا کے تو پھر یہ نیا دوبارہ ہولڈر لگایا ہے اس روم میں نا بھائی موزم کا روم ہے اور والٹیج زیادہ ہے تو یہ ایک تو یہ نقصان ہوا ہے دوسرا یہ ہوا کہ جتنے بھی چارجر لگے تھے وہ سارے کے سارے خراب ہو گئے ظاہر سے بعد کیمرے تو ہر وقت جوہاں وہ آن ہی رہتے ہیں تو ان کا بھی چارجر سٹ گیا اور اس کے علاوہ جتنے بھی موبائل کے چارجر لگے ہوئے تھے ساکٹو میں وہ بھی جل گئے تو ہمارے ہاں تین چار دن سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ والٹیج زیادہ آ رہے ہیں جتنے چاہیے اس سے زیادہ آ رہے ہیں تو آج جوہاں وہ بھائی آئے ہیں ٹھیک کرنے کے ہمارے گھر میں تو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے ایک تو یہاں پہ آگ لگی تھی یہ اس میں انرجی سور تھا رہا ہولڈر کلو گئی پھر سارے آگ لگیں پھر لگا شکر ہے پیچھے میں جو کیبل ہے وہ نکالی میٹر سے جو ہمارا میٹر ہوتا ہے بجلی کا اس سے نکالی تو پھر بچت ہوگی تو کیمروں کے چارجر اور یہ تین چار نقصان ہوا ہے ہمارے اور بھی کافی سارے دوست بتا رہے تھے کہ ان کے گھر میں بھی ہوا ہے والٹیج زیادہ آگئے تھے نا ٹرانس فارمر میں پیچھے مسئلہ بنا ہوا ہے تو آج وہ بھائی آئے ہیں ٹھیک کر آنے کے لئے یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھائی جن آگئے ہیں رپیئر کرنے والے ٹرانس فارمر میں مسئلہ تھا تو ابھی وہ ڈی اے نکالیں پہلے لائٹ ساری بند کریں گے وہ دیکھیں ابھی اس کو اتار کر اس کو سیٹ کریں گے میں دحم گا یہ سو بہتر ہے یہ سو بہتر ہے کسی مسئلہ ہے یہ بوشت تاں کروں جو بوشت تاں کروں ٹھیک ۳۳۳ یہ ٹی سار ہوا ہے سروس ہوا ہے ہمارے گھروں میں کوئی مسئلہ پیچھ لیا ہے یہ ہی دیکھتے ہیں وہ پیچھے کر رہے ہیں ٹھیک ٹرانس فارمر کو نیچے پی ساتھ رہیں گے خرابی ہوئی ہے وہ ٹھیک کریں گے ابھی میں مکرم بھائی اور موظم بھائی ہمارا ایک نت دوسری سائیڈ پر خیت ہے اس میں ہم نے گندم کاشت کرنی ہے وہ گندم کاشت کرنے کے لیے بلکل تیار ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اسرے خیت کی طرف یہ جو ہمارا خیتا ہے یہ تیار ہے گندم کاشت کرنے کے لیے میں اور ابو جان جو ہے اس میں خاد اور پیچ بغیرہ دیکھیں اور آج اس کی جو ہے اس میں گندم جو ہے وہ کاشت کر دیں گے انشاءاللہ ابھی جو ہے ہم لوگ گندم جو ہے اس کا بی جو ہے کھیت میں کھلا رہیں گے اس کے لیے میں گندم کاشت کرنے کے لیے میں بہت سارے کام ہوتے ہیں اس کے لیے میں بہت سارے کام ہوتے ہیں ایسے کام جو جن کی ویڈیو نہیں بن سکتی کچھ ایسے بھی کام ہوتے ہیں تو بس یہ ہی تھا ملیں گے اگلے ولاغ میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور میں نے سوچھا آپ دوستوں کو بتایا جائے کہ آج کل کیا چل رہا ہے ہمارے ویلیج لائف میں تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاغ میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اندرام یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ